بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ہارمون جو ہیں لیڈیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں جب ان کی کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اندر ہی اندر نمودار ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیسسٹی کوفریز اور چہرے پہ بال چسٹ پہ بال پوری باڈی پہ بال جو ہے وہ لیڈیز کے آ جاتے ہیں اور انوانٹیڈ ہیر جب آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ مسائل بچیوں میں جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں ان کا کونفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ شیک ہو جاتا ہے اور ارل آدمیوں کی طرح جو ہے وہ شیو کی طرح یہ سارے چہرے پہ جو ہے وہ بال آئے ہوئے تھے اور ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی طرح فوری طور پہ اس کو ٹھیک کر دیں تو بچوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ فوری طور پہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں نے اپنی زندگی سے وہ خوراکیں نکالنی ہیں جس سے آپ کے ہارمون جو ہے ڈس بیلنس ہو رہے ہیں خاص طور پہ شیور چکن کی ہم بات کریں تو جن گھروں میں بچیاں ہیں وہ وہاں پہ میری گزارش ہوگی کہ شیور چکن کو جگہ نہ دیں جی بالکل اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی جو فیڈ ہے اس میں بھی ہارمون شامل کر دی جاتے ہیں جب ایک ایکسیسیف چیز آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرح سامنے آتا ہے کوشش کریں کہ دیسی چکن جو ہے دس دن پندرہ دن بعد بچوں کو کلائنٹ سی فوڈ مچھلی جو ہے وہ بہت اچھی ہے گوشت ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بچے بچیوں کو آپ دے سکتے ہیں شیور چک چکن جو ہے وہ میل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گائنو کمیسٹریہ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کی چسٹ بہت زیادہ ہیوی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لیڈیز کی طرح اسی چکن کی وجہ سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو گی ہے تو خدارہ کوشش کریں کہ اس کو جتنا کم کر دیں اپنی لائف سے اگر آپ لوگ نکال دیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی انمیرڈ بچیوں میں پولیسسٹیک آوریز بھی جو ہے وہ اسی ہارمونز کے ڈس بیلنس ہون کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم کاؤس کر دیتا ہے پھر ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں تو پیرز پرابلم جو ہے ان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے سیٹلمنٹ میں لے کے آنی ہے پھر ان کو پیرز کے پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے دو دیسی چیزیں میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں باقی جو بھی آپ لوگ کرواتے ہیں لیزر کا بھی زمانہ ہے بہت زیادہ بچے بچیاں جو ہیں وہ لیزر جو ہے وہ کرواتے ہیں خاص طور پر لیڈیز کی بات کریں تو وہ بہت ہیوی ماؤنٹ دے کے جو ہے وہ لیزر کراتے ہیں جس سے سکن کچھ عرصے بعد جو میں نے دیکھا ہے کہ ڈیمیج ہو جاتی ہے بعض لوگ کو سکن کا کینسر بھی ہو جاتا ہے تو خدارہ کوشش کریں کہ نیچرلی جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ لوگ کو زیادہ فیدہ ہوگا اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک پاو لینا ہے آپ نے گاجر کے بیچ جی گاجر جو ہم کھاتے ہیں اور ایک پاو میتھی دانا آپ لوگوں نے لے لینا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ ڈیڑھ کپ پانی میں چائے والا ایک چھوٹا چمچ فلیٹ گاجر کے بیچ اور ایک چمچ میتھی دانا جو ہے وہ ڈال کے عبال لیں جب ایک کپ رہ جائے تو اس کو شہر یا لیمن کے ساتھ آپ جو ہے صبح دوپیر شام آپ لوگ پیئیں آپ کو بہت فیدہ ہوگا اس سے آپ کے ہارمونز بھی بیلس میں آ جائیں گے پیٹرز میں جو پین آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ طرح � جائے گی جن لوگ پیٹرز بند ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ہلکی سی چیز ہے سو دو سو روپے کا نسخہ ہے اور اس کے فائد بہت زیادہ ہیوی ہیں آپ لوگ ضرور اس کو یوز کریں آپ لوگ کو فائدہ ہوگا پھر ناظرین جو بچیاں ہیں جن کے چہرے پر انوانٹڈ ہیر ہیں وہ بیس روپے کی فٹکڑی لے لیں عام فٹکڑی یہ بیس روپے کی مل جاتی اتنا بڑا ڈالا جب بھی آپ حضو کریں دن میں پانچ دفعہ جو ہے پانی چھنٹا مار کے چہرے پر اس کو جو ہے ہلکی ہلکی ہاتھ سے جو ہے رب کرتے جائیں پھر اس کو دو تین منٹ رب کرنے کے بعد پانی سے دھونے کے بعد کوئی کول کریم جو ہے وہ آپ لگا لیں تاکہ جو سٹیف ہو گیا آپ کا چہرہ وہ نرم ہو جائے تو دن میں پانچ دفعہ نہیں تو دو سے تین مرتبہ ضرور آپ اس کو شروع کریں دو سے تین ماہ میں جو ہے آپ کے انوانٹڈ ہیر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بیسن لے لیں میدہ دو چمچ لے لیں چاولوں کا آ آٹا جو ہے دو چمچ لے لیں میدہ دو چمچ دیسن دو چمچ اور چاولوں کا آٹا جو ہے وہ اس کو گرینڈ کر کے پاورڈر آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کے جو ہے وہ دو چمچ لے لیں اس میں سفیدی جو انڈے کی ہے اس سے اس کا پیسٹ بنائیں تھوڑا سا دودھ اور غلاب کا ارک جو ہے اس کا پیسٹ آپ نے بنانا ہے یہ پانچ سے چھے چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ہفتے میں تین مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے اس کا جو ہے وہ ماسک بنا کے جن بچیوں کے چہرے پر بال ہے وہ لگا کے کسی سے بات نہ کریں جب اگر آپ بات کریں گی یا ہسیں گی تو پھر رنکل بھی آپ لوگوں کے پڑ جائیں گے کوشش کریں کہ بات نہ کریں اور اس کو پھر ٹھنڈے پانی سے آپ نے دھونا ہے مگر ہلکہ ہلکہ سے ہو جائے گا ہے مساج آپ نے کرتے جانا ہے تاکہ آپ کے جو ہے انوانٹڈ ہیر جو چہرے پہ آگئے ہیں وہ آجتا ہیسا ختم ہو جائیں تو یقیناً آپ لوگ یہ ساری چیزیں کریں اور فکر سٹریس ٹینشن سے جو ہے یہ چیزیں بڑھتی ہیں جو چیزیں خوراک میں نہیں کھانی ہیں سپائسیز کا استعمال کم سے کم کریں کھٹی جو چٹنیاں ہیں اور مختلف قسم کے جیم جیلیز جو آئے ہیں اس میں بھی کیمیکل کے انصر ہے یہ بھی آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ڈس بیلنس کر دیں کوشش کریں کہ ہارمونز والے جو دودھ بزار میں آ چکے ہیں ڈبے والے دودھ خدارہ ان سے جان چڑھا ہے یہ دودھ نہیں ہے یہ کیمیکل ہیں جو ہمارے میدے کو بھی خراب کرتے ہیں اور پھر ہماری بچیوں کے ہارمونز لیول جو ہیں وہ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں تو اصلی د دودھ اگر آپ لوگوں کو ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ گرین ٹی کا استعمال کر لیں آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر لیں وہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ دے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک حد تک جو ہے وہ آپ کی باڈی کو اور آپ کے چہرے پر بال جب آ جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے چہرہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارا چہرہ دیکھا جاتا ہے اس کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ جو انوانٹڈ ہیئر ہیں آپ کے پوری باڈی پہ خصوصاً آپ کے چہرے پہ اور کچھ ہی مہینوں میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے یقیناً آپ لوگ اس ویڈیو سے جو فائدہ اٹھائیں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے مزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں موسیقی